اسلام علیکم سپوریڈنس تو آئیے ہم اس کا تفصیل سے ہر ایک کیا جائزہ لیتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں ریلیشنل اپریٹر ریلیشنل اپریٹرز کمپیرڈ ٹو ویلیوز کیا کرتے ہیں دو ویلیوز کے درمیان مواصنہ کرتے ہیں تو ڈیٹرمن دا ریلیشنشپ بٹوین دا ویلیوز کہ ان دونوں ویلیوز کے درمیان کیا تلق ہے ریلیشنل اپریٹرز ایڈینٹیفائی آدھے تا ویلیوز آر ایکویل تو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ ویلیوز کیا ان دونوں کی ویلیوز ایکویل ہیں ناٹ ایکویل گریٹر دین آر لیس دین ان میں چار تنڈیشن ہوتی ہیں کہ کیا ان کے درمیان ویلیو ایکویل ہیں ناٹ ایکویل ہیں گریٹر دین ہیں یا لیس دین ہیں سی لینگویج allows us to perform ریلیشنل اپریٹرز اور نمیرک اور کریکٹر ٹائپ ٹیٹا تو سی لینگویج میں ہم کیا کر سکتے ہیں نمیرک پہ اور کریکٹر ٹائپ ڈیٹا پہ ہم جو ہے اس کو اپریٹرز کو چیک کر سکتے ہیں ٹیبل 2.3 پریزنٹس ریلیشنل اپریٹرز ان سی لینگویج اینڈ دیسکرپشنز تو یہ ہم اس میں ٹیبل دیکھتے ہیں اور اس میں یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ان کا دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے تو جس طرح کہ یہ ہے دیکھیں یہ جو ہے ایکویل ٹو جو ہے ریلیشنل اپریٹر ہے یہ اسائنمنٹ جو اسائنمنٹ اپریٹر ہے اس میں ایکویل ٹو کا ون ہے وہ دو کے درمیان جو ہے وہ ویلیوز کی اسائنمنٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے ایکویل ٹو کا مطلب ہے دو ایکویل سائن ریلیشنل اپریٹرز میں ناٹ ایکویل ٹو یہ جو ہے ناٹ ایکویل ٹو سائن ہے اس کے بعد یہ ہے گریٹر دین یہ لیس دین اور گریٹر دین ایکویل ٹو اور اس کے بعد یہ ہے less than equal to تو اس میں ہم یہ ہے یہ اس کے بارے میں description ہے اور یہ ہے relational operator performs operation on two arguments relational operators کیا کرتے ہیں two arguments mean equal کے درمیان جو left اور right کے درمیان جو values ہیں ان کو چیک کرتے ہیں and return the results in boolean expressions اور اس کا result جو ہے دونوں کے درمیان چیک کر کے two arguments کے درمیان اس کا result جو ہے boolean expression میں دیتے ہیں جو کہ ہے true ہو سکتے ہیں یا false ہو سکتے ہیں اگر true ہے تو اس کی value one کی صورت میں آئے گی اور اگر false ہے تو اس کی value جو ہے وہ zero کی صورت میں آئے گی اسی طرح our true value represents by one whereas false value represent by zero کیسے کہ میں پہلے بسکس کر چکا ہوں this concept is further illustrated by the table 2.4 تو اس کا further جو ہے ہم table جو ہے یہ اس میں show کرتے ہیں مثلا یہ ہے relation expression کیا ہے اور اس کے explanation دی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا result جو ہے اس صورت میں اس condition کی صورت میں ہمارے پاس جو ہے result جو ہے یہ آئے گا اس کو ہم briefly discuss کرتے ہیں مثلا 5 equal to 5 is equal to 5 تو کیا ہے یہ true ہوگا اسی طرح 5 not equal to 7 تو چونکہ 5 جو ہے 7 کے equal نہیں ہے تو یہ بھی true ہوگا اسی طرح 5 greater than 7 جو کہ 5 7 سے بڑا نہیں ہے تو یہ اس کی یہ statement جو ہے غلط ہے تو یہاں ہمارے پاس false آجے گا تو ادھر جو ہے 5 less than 7 تو یہ statement صحیح ہے یعنی کہ 5 7 سے چھوٹا ہے تو یہ statement true ہوگی اسی طرح 5 greater than equal to 5 تو یہ اس میں دو condition دیئے یا تو 5 جو ہے وہ دوسرے سے بڑا ہے یا اس کے برابر ہے تو دو condition میں سے ایک صحیح ہے تو it means یہ true ہے اسی طرح 5 less than equal to 4 5 یا تو 4 سے چھوٹا ہے یا اس کے برابر ہے تو یہ دونوں condition غلط ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اس کی statement آئے گی false تو یہ اس کا ایک relational operators کا explanation تھا اور اس کے ساتھ یہ ایک result تھا اس طرح next ہم دیکھتے ہیں assignment operator کیا ہے اور equal to operators کیا ہے جس طرح کہ ہم اس کا پیچھے تذکرہ کر چکے ہیں یہ assignment operator ہے اور یہ equal to operators جو کہ relational operators میں use ہوتے ہیں in c language this equal to operator is used to check the for equality of two expression اس طرح کہ ہم پیچھے check کر چکے ہیں کہ یہ جو assignment ہے equal to operator in relational operators جو ہے تو وہ کیا کرتے ہیں تو یعنی کہ values کے درمیان جو ہے اس کی expression check کرتے ہیں whereas یہ جو ہے assignment operator جو ہے operator assign the result of the expression on right side to the variable of the left side کیا ہے مثلا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں a is equal to 5 b is equal to 3 تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ value جو ہے assign کرتے ہیں کہ جو left side پہ variable ہوتا ہے اس کی value جو ہے right side پہ اس کو یعنی assign کرتے ہیں جو equal to operator assignment operator جو ہے double equal to operator جو ہے یہ والا جو ہے check whether the right and left operations are equal or not equal تو یہ اس کا کیا comparison ہے یہ کرتے ہیں کہ یہ left اور right کے درمیان check کرتے ہیں کیا یہ اس کی value صحیح ہے صحیح نہیں ہے بڑی ہے یا چھوٹی ہے تو یہ جو ہے یہ جو ہے دونوں side پہ operators کی values کو check operators equal operators operators this بہلا assign to the variable of the left parent جو کہ already ہم discuss کر چکی ہیں اس کے بارے میں تو important notes میں کہہ رہا ہے we can also use printf functions to show the result of relational expressions look at the following example i o dot h اور اس میں جائیں گے main میں چلے جاتے ہیں اور main کے بعد curly black کٹس ڈالیں گے اور یہاں ہم body جو program میں لکھ لیتے ہیں printf تو printf میں کیا کریں گے d ہے d تو اس کے بعد 5 equal to 5 تو یہ جو ہے اس کے بعد terminator semi column تو لکھیں گے this will display 1 this statement will display 1 تو اس کے بعد جو ہے ہم اسی کو copy کر لیتے ہیں اور اس پہ copy کر کی دا کہ ہم جلدی ہمارا کام ہو جے تو اس کو display کریں گے printf d تو 5 جو ہے greater than 7 5 greater than 7 لکھ دیں گے 5 greater than 7 اور this state ہم یہاں لکھ دیں گے کہ these statements will display 0 جو ہے یہاں لکھیں گے 0 چونکہ یہ 5 جو ہے 7 سے بڑا نہیں ہے تو یہ یہ ہی display کرے گا تو ہم اس کو execute کرتے ہیں پھر اس کو پات compile کریں گے تو compile کسی بھی نام سے لکھ لیتے ہیں ex mp تو اس کو save کر دیا اور یہ بھی دیکھیں کہ اس نے کوئی error نہیں دیا اب ہم اس کو execute کر کرتے ہیں تو یہاں جو ہے آپ دیکھیں اس کا اس نے result دیا ہے 1 اور 2 yes 1 اور 2 جو کہ 10 کی صورت کرتے ہیں دو لائنوں میں شو کر دیتے ہیں تو یہاں جو ہے میں اس کو new لائن کا دے دیتا ہوں کہ ایک لائن پہ شو کر آئے اور دوسرا دوسری لائن پہ شو کر آئے تو اس کو ہم کمپائل کریں گے اور اس کے بعد اس کو run کریں گے یہ دیکھیں 1 اور زیرو سٹیٹمنٹ جو ہے ہمارے پاس آر ہے 1 اور 0 جو کہ ہمارا سکسیسفول ہی کام کر دی ہے تو یہ آج کا ہمارا سٹوئنٹس ٹاپک تھا کہ ریلیشنل اپریٹرز اس کے بارے میں انہیں آپ کو اگا کیا آگے نیکسٹ ہم آپ کو لاجیکل اپریٹرز کے بارے میں بتاؤں گا سٹوئنٹس آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہو گا اوکے